دوبارہ اپنے ریوڑ میں آنا نصیب نہیں ہوتا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم جماعت میں رہو گے خدا کی رحمت کی نظر میں رہو گے اور جو جماعت سے علادہ ہو گیا کٹ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیطان نام کا بھیڑیا چھوڑ رکھا ہے وہ اس کا نوالہ بن جائے گا اور پھر وہ آگے تو جائے گا قادیانی بن جائے منکر حدیث بن جائے لیکن اسے واپس آنا نصیب نہیں ہو سکتا تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جماعت سے کٹ گیا میدان قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے جماعت سے علیدہ کر دیں گے جماعت جنت کو جائے گی اور اسے علیدہ کر کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا اب بات یہ ہے اللہ کے پیغمبر نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سنت کی تاقید فرمائی جماعت کی بھی تاقید فرمائی لیکن سوال ابھی اپنی جگہ پاکی ہے کہ چلو نبی نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی والجماعت کا لفظ اضافہ فرمایا لیکن کس لیے آپ کو اپنی سنت پاک میں کوئی کمی نظر آتی تھی تو اب میں یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کا جواب عرض کرتا ہوں کہ نبی کی سنت کامل ہے اس میں نقص کوئی نہیں والجماعت کا لفظ اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک کی سنت میں کوئی کمی تھی پھر یہ کس لیے ہے اس کو آپ سمجھیں تاکہ اپنے نام کا معنی ہمیں سمجھ میں آجائے اس دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہاں کوئی اچھی چیز بازار میں آجاتی ہے تو لوگ اس کی نقلیں بنانا بھی شروع کر دیتے ہیں آپ کے ملک میں کھرا سکھا بھی ہے کھوٹا بھی ہے کھری دوائیں بھی ہیں کھوٹی دوائیں بھی موجود ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ظالم دنیا میری سنت کو بھی معاف نہیں کرے گا دنیا کی چیزوں کی نقلیں تو ایک دو بنتی ہیں میری سنت ایک ہوگی اور اس کی نقلیں ستر اور دو بہتر بنیں گے اور سارے تیہتر کے تیہتر نام میرا ہی لیں گے کلمہ میرا ہی پڑھیں گے قرآن یہی پڑھیں گے حدیث میری پڑھیں گے لیکن ان تیہتروں میں ایک اصل سنت ہوگی اور بہتر نقلیں ہوں گی اللہ کیا یہ فرمان بلکل صحیح ہوا قرآن کے ماننے والے قرآن کے مانوں میں اختلاف کرنے لگے اور اس طرح فرقہ در فرقہ لوگ ہوتے چلے گئے اب ہم نے چار روپے کا ایک انجیکشن خریدنا ہو ہمیں کوئی بتا دے کہ بھئی اسی نام سے جالی انجیکشن بھی پروکت ہو رہا ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیسے کھرے دیں اور چیز کھوٹی ملے تو ہم اپنے چار روپے کی بھی قدر کرتے ہیں کہ کھرے پیسوں کی کھوٹی چیز ہمیں نہ ملے تو اللہ کے نبی کی وہ پاک سنت جس پر چار روپے نہیں ہم نے اپنی پوری زندگی لگانی ہے اور جس پر ہمارے نجات کا دار و مدار ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا کہ اس کی بہتر نقلیں دنیا میں موجود ہیں اور دنیا کا یہ طریقہ آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاس مال جانی ہو وہ استحار بازی زیادہ کرتا ہے شور زیادہ کرتا ہے چیلنج زیادہ دیتا ہے قسمیں زیادہ اٹھاتا ہے تاکہ کسی طریقے سے میرا یہ جانی معالمی بھروکت ہو جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہاں نقلیں موجود ہیں اب یہ نقلیں بنتی کی طرح ہیں ایک لطیفہ یاد آیا آپ کو نیند نہ آ جائے تین چار آدمی چلے جا رہے تھے اور یہی گندم کی کٹائی کا موسم جو آ رہا ہے یہی موسم تھا تو ایک تیتر کے بولنے کی آواز آئی یہ چاروں آدمی کہنے لگے کہ غور تو کرو یہ تیتر کیا کہتا ہے ان میں ایک مولوی شاہب تھے وہ کہنے لگے یہ کہتا ہے سبحان تیری قدرت دوسرے کہنے لگے کہ مولانا آپ کے ذہن میں تو سبحان اللہ رتجیا ہے مسجد میں جائیں جب سبحان اللہ باہر نکلیں تب سبحان اللہ جو آواز دماغ میں جاتی ہے وہ سبحان اللہ ہی بن جاتی ہے آواز کا معنی یہ نہیں تھا تم نے اپنے ذہن سے یہ معنی پر آجا ہے کیونکہ تمہارے ذہن میں سبحان اللہ رتجیا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیا سمجھے ہو وہ تھا کساب گوشت بیٹنے والا اس نے کہا یہ تو کہہ رہا تھا سری پائے ڈاکراک اب دیکھئے آواز ایک ہے اور ذہن دو ہو گئے ہیں یہ نکلیں اسی طرح بنا کرتی ہیں تیسرا سبزی بیٹنے والا تھا اس نے کہا کہ مولی صاحب تپر تو بڑی جلدی اعتراض کر دیا تھا کہ ان کے ذہن میں سبحان اللہ رتج گئی ہے تو بھی تو راتن سری پائے فروخت کرتا ہے اس لیے تیرے ذہن میں یہ رات کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیا سمجھا اس نے کہا وہ تو صاحب کہہ رہا تھا آلو میٹری ادھرک وہ سبزی بیٹنے والا تھا نا بیچارہ چوتھا پہلوان تھا اس نے کہا کہ سب غلط سمجھے ہو وہ تو کہہ رہا ہے کھاگ گھی اور کارکسرت یہ وردش کارچی طرح اب دیکھئے آواز ایک ہے اور مطلب کتنے بن گئے ہیں چار وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس آواز کا معنی یہ سمجھا ہوں دوسرا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں تیسرا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں چوتھا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں اور ساری دنیا میں اختلاف اسی میں نے ڈال رکھا ہے جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں حدیث کا معنی یہ سمجھا ہوں میں پران کا معنی یہ سمجھا ہوں یہ سب نکال ہیں تو اصل کس کے پاس ہے اسی کے لیے ہمارے نام میں لفظ والجماعت ہے کہ حدیث اللہ کے نبی کی ہو اور سمجھانا صدیقی اکبر کا ہو خلافہ راشدین کا ہو اشرہ مبشرہ کا ہو اہلِ بیعت کا ہو بیعتِ رزوان والوں کا ہو بدر والوں کا ہو احد والوں کا ہو ان سب کو کہتے ہیں والجماعت ان کو کیا کہتے ہیں والجماعت اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا کہ جب بھی نکال سامنے آ جائیں میری اصل سنت میرے صحابہ کے پاس ہوگی میری اصل سنت میرے اہلِ بیعت کے پاس ہوگی تو اب آپ سمجھ گئے ہوگے کہ والجماعت کا لفظ اس لیے نہیں ہمارے نام میں کہ نبی پاک کی سنت میں کوئی نفس اور کمی تھی جس کو والجماعت کے لفظ نے پورا کیا بلکہ اس لیے ہے کہ نکالوں سے ہشیار رہیے نکالوں سے ہشیار رہیے جو صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر نبی کی سنت سمجھنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے نکال ہیں جتنے میں میں پکارتے ہیں وہ نکال ہیں ہمارے نام کے سوا والجماعت کا لفظ کسی کے نام میں نہیں ہے اس لیے کہ ان سب کا یہی دعویٰ ہے کہ میں یہ سمجھا ہوں قرآن کا معنی میں حدیث سے یہ مسئلہ سمجھا ہوں اور ہم نے اس میں کو ختم کر دیا کیونکہ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا کہ یہ میں ہی سارے تنیا کے میں فساد کی بنیاد ہے اس لیے تم یہ کہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم نے نہیں سمجھا بلکہ نبی کے صحابہ اور نبی کے اہلِ بیعت کا طریقہ یہ ہے تو اب اہلِ سنت والجماعت کا معنی آپ سمجھ گئے پھر ذرا یاد کر لیں اہلِ سنت کنے کہتے ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں کس طرح؟ جس طرح آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اور والجماعت کیوں ہمارے نام میں ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کیوں یہ ہمارے نام میں رکھا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب نکلیں بننی شروع ہو جائیں گی تو اصل صحابہ اور اہلِ بیعت سے ملے گی اس لیے ہم ہیں اہلِ سنت والجبا ہمیں اپنے نام کا معنی سمجھنا چاہیے اب ایک فریق تو یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف قرآن کی ضرورت ہے اللہ کی نبی کی سنت کی بھی ضرورت ہے نہیں اب عجیب آدمی ہے اللہ کے نبی نے قرآن پر جس طرح عمل کیا کہتا ہے اس نمونہ عمل کی ضرورت نہیں جس طرح میں خود لغت دیکھ کر سمجھوں گا بس اس طریقے پر میں عمل کروں گا اور سمجھ بیچارے کو لغت دیکھنے کی بھی نہیں ہوتی ایک مولی صاحب تکریر فرما رہے تھے انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاط الا بحضور القلب جب تک نماز میں دل حاضر نہ ہو تو نماز کامل نہیں ہوتی اب وہ بیچارہ سائیکل پر جا رہا تھا اس نے حدیث کی الفاظ سنیں اسے قلب کا معنی نہیں آتا تھا پہلے تو سوچا کہ بھئی جا کر مولی صاحب سے پوچھا ہوں کہ اس حدیث کا میں لا کا معنی تو مجھے آتا ہے نہیں ہوتا ہے صلاط کا معنی مجھے آتا ہے نماز ہوتا ہے اللہ کا معنی مگر ہوتا ہے قلب کا معنی نہیں آتا تو اس نے سائیکل پیچھے موڑا لیکن جب مسجد کے دروازے پر آیا تو دل میں سوچا کہ اگر میں نے مولی صاحب سے معنی پوچھ لیا تو یہ سمجھیں گے مجھے کہیں گے کہ دیکھا تو تو کہتا تھا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا آج ضرور تو پڑی نہ مجھ سے حدیث کا معنی سمجھنے کی جب یہ بات دل میں آئی تو وہ وہی سے واپس چلا گیا کہ میں مولی صاحب کا یہ ایسان سر پر نہیں لوں گا میں خود جا کر لگت اٹھاؤں گا اور اس میں سے قلب کا معنی دیکھ لوں گا وہ گیا اسے شوق تھا حدیث کا معنی سمجھنے کا اس نے جلدی سے لگت کی کتاب اٹھائی قلب کا لفظ کشش والے کعب سے بھی ہوتا ہے اور دو نکتوں والے کعب سے بھی ہوتا ہے دو نکتوں والے کعب سے جو قلب ہے اس کا معنی ہوتا ہے دل دل کو اس لئے قلب کہتے ہیں انقلاب کا معنی آپ جانتے ہیں نا بدلنا اس کی حالت بیچارے کی ہر وقت بدلتی رہتی ہے ابھی خوشی تھی ابھی کوئی خبر سنی گمی آگئی ابھی بڑے نیت خیالات تھے ابھی کوئی وسوسہ گندہ دل میں آگیا تو ہر وقت یہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے اس لئے عرب والے اس کو قلب کہتے ہیں اور قلب وہ جو جنڈے والا کاف ہوتا ہے کشش والا اس کا معنی ہوتا ہے کتا اس نے جلدی سے جو لغت کھولی تو اتفاق سے وہ قلب کتے والا نکل آیا اس نے وہ حدیث کا معنی سمجھا لا صلاتہ الا بحضور القلب جب تک کتا سامنے نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی اب اس نے بار بار دیکھا آگے پیچھے پھیل کے کوئی دوسرا معنی تو نہیں ہے اب وہ سر پگھر کے بیٹھ گیا اس نے کھا کہ بھی عجیب دیتا ہے یہ شہر لاہور جو ہے آج تک ایک آدمی اس میں حدیث پر عمل کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا نا جامعہ مدنیاں والے کتا بانتے ہیں سامنے نا جامعہ شریشے والے بانتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تک کتا سامنے نہ ہو نماز نہیں ہوتی وہ پیچارہ اٹھا اٹھتر دو دکانداروں کے پاس گیا کہ بھئی ہم کالمہ کس کا پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کا اس نے کہا پھر نماز وہی پڑھنی چاہیے جو اللہ کے نبی والی نماز ہے نے کہا بلکل وہی پڑھنی چاہیے نے کہا یہ دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور اس کا معنی یہ ہے یہ حلفی امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ایک امتی کے پیچھے لگ گئے ہیں ان کو حدیث کی کوئی قدر نہیں رہی تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مسجد اور مدرسہ بن جائے جس میں حدیث کے مطابق نماز ہے پڑھی جائے تو آپ کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کریں دو چار آدمیوں سے چندہ لیا اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کام چل نکلا ہے اس نے کہا کہ بھئی دو ممبر بن جائے چندہ اکٹھا کرنے میں کچھے اکٹھے کرنے شروع کروں تاکہ نماز حدیث کے مطابق ہونے شروع ہو جائے تو بعض لوگ جو انپڑ ہوتے ہیں بیچارے نام حدیث کا لیتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے نبی کا مقصود سرے سے نہیں ہوتا حضرت حکیم الامت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک جگہ نماز پڑھنے گیا تو جو امام صاحب تھے وہ بڑے ہل ہل کر نماز پڑھاتے تھے یوں نماز پڑھیں بہت زیادہ ہلیں میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ نماز میں اس طرح نہ ہلا کرو جس طرح یہود ہلتے ہیں حضرت امہ رومان امہ عائشہ صدیقہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہی تھی اور اس میں ذرا ہلی حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا جانٹا اتنا مجھے خوف ہوا کہ شاید میں نماز ہی توڑ دوں گیا تو اللہ کے پیغمبر نے تو یہ فرمایا ہے کہ نماز سکون سے پڑھو قرآن میں بھی ہے قُمُّ لِلَّهِ قَانِ تِين تو بھئی تم یہ نماز میں اتنا ہلتے کیا ہو کیوں ہو اس نے حضرت صدیقہ رحمت اللہ رہے کو وہ جانتا نہیں تھا کہنے کہ آپ نے کوئی دین کی کتاب پڑھی ہے